اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سورة النور کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہاں پر ہم نے اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے زنا کے تعلق سے قضف کے تعلق سے اسی طرح سے جو ہے ان کی حدود کا بیان اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد و عورت کے درمیان میں اختلاط نہ ہو جو عام طور پر زنا کا یا قضف کا ذریعہ بنتا ہے اور اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے کہا حتی تستانیسو استیناس استیناس کا معنی عربی میں ہوتا ہے معلوم کرنا یعنی جب تک کہ آپ کو پتا نہ چلے اس وقت تک اندر داخل نہ ہو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے اجازت لینا اور پھر سلام کا ذکر کیا ہے جبکہ ہم جب احادیث دیکھتے ہیں سی بخاری وغیرہ کی تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سلام کرتے اس کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کرتے لہذا اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب اندر جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کریں اور اجازت طلب کرتے وقت ایک بات ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ جب ہم کسی کے دروازے میں جا کر کے کھڑے ہونا تو بالکل دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوا کرتے تھے اجازت لینے کے لئے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں جھانکنے سے منا کے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ملاقات وغیرہ کے لئے گھر میں آنا چاہتے ہیں تو گھر میں اگر دروازہ کہیں تھوڑا بہت کھلا رہ گیا ہے تو وہ گھر میں جھانکنے لگتے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے گھر میں جھانکنے سے چاہے کوئی بھی نیت ہو آپ کی گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ اس کے آنگ بھی پھوڑ دے اگر سامنے والا گھر والا جھانکنے والے کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی یہ اتنا سنگین جرم ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح جب گھر میں اجازت طلب کی جائے نا تو جب گھر والا پوچھے کہ کون ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 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 کہنے سے بھی منع کیا ہے کہ جب گھر والا آپ سے پوچھ رہے کہ بھائی باہر کون ہیں تو آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ میں 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 ناظرین یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کی جائے یعنی اپنے گھر سے مراد کیا ہے تو دیکھیں اپنا گھر یعنی ایسا گھر جس میں صرف اور صرف آپ کی بیوی اور آپ رہتے ہو تو ایسی صورت میں ایسے گھروں میں مفسرین نے کہا ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی بھی وقت داخل ہو سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کرے چونکہ اسی کی بیوی صرف گھر میں ہے لیکن ایسا گھر کہ جس میں آپ رہتے ہیں آپ کی بہن رہتی ہیں آپ کی والدہ رہتی ہے تو اگر ایسے گھر میں یا آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی اور رہتا ہے تو ایسے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے گرچہ وہ آپ ہی کا گھر ہے چونکہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ بھی ہے آپ کی بہن بھی ہے لہذا ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت طلب کیے کہ داخل نہ ہو یہ ہمارے اور آپ کے لئے بہتر ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ایک ایسا عمل لے کر کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اگر وہ انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے مشکلوں سے پریشانیوں سے نکال دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین اسے رزق روزی بھی عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لئے راستے پیدا کر دیتا ہے تو اگر آپ پریشان ہیں تکلیف میں ہیں تو یاد رکھیے ہر حال میں ہر وقت اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں جو پریشانی میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لئے راستے نکال دیتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے آپ کو ایسی جگہ سے روزی آ جائے گی ایسی جگہ سے رسک مل جائے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں تھا آپ کو احساس بھی نہیں تھا کہ فلاں جگہ سے آنے والا تھا یا کوئی شخص ایسا تھا جو آپ کا قرضہ عام طرح ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں تو آپ کبھی کبھار دیکھیں ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا کہ فلاں کوئی پیسہ دینا تھا لیکن آپ کو پتا نہیں تھا یاد نہیں تھا اچانک اس نے فون کیا اور کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ نبر بھیجی ہم آپ کو پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ایسی بھی بہت سارے ایسے راستے ہو جاتے ہیں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کے وہم و گمان بھی بھی نہیں تھا اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا کر دیتا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کا اور اپنے آپ کو نیکیوں پر گامزن رکھنے کا کہ میں اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں جب کبھی بھی سوچیں ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اپنے دل میں ہو ہمارے دل میں موجود ہو جیسے کام کرنے والا اپنے سپروائزر کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں کہ جب وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے ہی جو ہے سوچ سمجھ کر کے اور صحیح طریقے سے کام کرتا ہے امانداری سے کام کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دیکھنے والا ہے اس کو جانتا ہے اس کے ہر عمل سے وہ واقف ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھیں اگر یہ ڈر ہم اپنے اندر رکھیں گے تو یہ میرے لئے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر عمل کرنا یہ میرے اور آپ کے لئے آسان ہو جائے گا لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ مجھے دیجئے